اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ آمنوا باللہ ورسولی سبحان ربک رب العزت اما یسکون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو آمنو باللہ ورسولی تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اتتقو اپنے اندر تقویٰ قیدہ کرو ایمان کہتے ہیں اقرارم باللسان وتستیکم بالقلب جوان سے اقرار کرنا دل سے تصدیق کرنا جب تک دل تصدیق نہ کرے ایمان اس وقت تک متحقق نہیں ہوتا تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی جب تک دل گواہی نہ دے یہ لغت غریب کے الفاظ کی ماننے اس لیے کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ کیا ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمارے جسم کا کون سا عضو مسلمان ہے آنکھیں مسلمان ہوتی تو غیر محرم کی طرف نہ اٹھتی ہیں زبان مسلمان ہوتی تو غیبت نہ کرتی کان مسلمان ہوتے تو موسیقی نہ سنتے دل دماغ مسلمان ہوتے تو خلاف شراباتیں نہ جمتیں دل میں اگر ہم اپنے ہاتھ پاؤں آزاز سے گناہوں کے مرتقب ہوتے ہیں تو پھر کون سا عضو ہے جو ہمارا مسلمان ہے مسلمان کہہ دینا آسان مسلمان بن جانا بہت مشکل کا جب میں کہتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں تو میں کام فقصہ ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ رہا کہ میں لا الہ الا اللہ اس کی مشکلات کو جانتا یہ شہادت گہے الفق میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا تو صحیح معنوں میں مسلمان بن جانا یہ ایک مشکل کام ہے محنت کرنی پڑتی ہے اس لیے فرمایا کہ الیمان ایمان کیا چیز ہے اقرارم باللسان زبان سے اقرار کرنا و تصدیقم بالجنان دل سے اس کی تصدیق کرنا و عملم بالارکان اور ارکان آزا کے جریعے وہ آمال کرنا تب انسان صحیح ایمان والا بنتا ہے چنانچہ مومن اللہ رب العزت کو اسی دنیا میں بخش ہی مانتا ہے مومن اللہ رب العزت کی وحدانیت کو اس دنیا میں بخش ہی تسلیم کرتا ہے اپنے ارادے سے ربنا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَنْ يُنَادِي لِلْایمَانِ اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَا ہم ایمان لے آئے ہیں تو وہ اپنے سمیم قلب کے ساتھ دل کی چاہت کے ساتھ اس بات کو قبول کر لیتا ہے کافر بھی اس بات کو مانے گا لیکن کب مانے گا موت کے وقت مانے گا فَقَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُ قَلْيَوْمَ حَدِیج پردے کھول دیے جاتے ہیں اس وقت فیرون نے بھی کہہ دیا تھا آمن تُو بِرَبِّ مُوسَا وَحَارُ تو میں آتا ہے اٹس ٹو لیٹ بہت دیر ہو گئے مومن اس دنیا میں اس کو مان کر اللہ سے معاہدہ کرتا ہے لیکن جب کافر موت کے وقت مانتا ہے تو وہ معاہدہ نہیں وہ مشاہدہ ہوتا ہے اس لیے قبول نہیں ہوتا اب تو تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا بن دیکھے مانتے تو تب قیمت ہوتی اس لیے جب کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو دوزق کے فرشتے ان سے پوچھیں گے ماں جانا نظیر ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا قولو جواب دیں گے بھلا کر جانا نظیر ہمارے پار ڈرانے والے آئے تھے فَقَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُمِنْ سے ہم نے ان کی تقریب دیتا اور پھر بعد میں کیا کہیں گے نتیجہ نکالیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اے کاش اگر ہم سنتے او ناکلو یا ہمارے اندر اکل کی رتی ہوتی ما کُنَّا فِي اصحاب اس رئیتا ہم جہنم میں جانے والوں میں سے نہ بنتے اس دن احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی اکل سے کام نہیں لیا تھا زد پہ اڑے رہے تھے پھر ایک وقت آئے گا کہ خود بھی کہیں گے کہ ربنا اے پربدگار اب سرنا ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا وَسْمِعْنَا سُنْ لیا فَرْجِعْنَا ہمیں واپس لٹا دیجئے نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُقِنُونَ نیک عمل کریں گے ہم یقین والے بنیں گے لیکن واپس تو نہیں لپیجا جائے گا جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم میں ڈالا کے پھر جا کے فریادے کریں گے اللہ کے سامنے فَحَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّنْ صَغِيلٍ اللہ کوئی ایکزیکٹ کا راستہ نہیں ہے جہنم میں کہ جہاں سے ہم نکل سکیں واپس جب دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت توجہ ہی نہیں فرما رہے آخیر پہ آکے کہیں گے ربنا غَلَبَتَ لَيْنَا شِفْغَتُنَا رَبَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمُ ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالبات ہے ہم گمراہ ہو گئے ہیں ربنا آخر جنا اللہ اکبر کبیر فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ اگر ہم پھر اسی پر لوٹیں تو واقعی ظالِم لیکن یہ کون سا وقت ہوگا جب اللہ رب العزت فرمائیں گے اخصو فیہا وَلَا تُقَلِّمُونَ پڑے رو فٹکارے ہوئے بات مت کرو جیسے ہم نرابوں کے کہہ دیتے ہیں میں تمہاری شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا اگزٹ یہی معنی بنتے ہیں اس آیتِ گرامے اللہ تعالیٰ فرمائے میں تمہاری شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا پھر احساس ہوگا کہ ایمان کیا نعمت تھی حاج اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے عطا فرما دی ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں یہ اتنا کم ہے یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ وہ معمولی چیزوں سے قیمتی چیزیں بنا دیتا ہے معمولی چیزوں سے قیمتی چیزیں بنا دیتا ہے اب ذرا غور کریں گائے ہیں وہ گھاس کھاتی ہے اور پانی پیتی ہے اور دودھ دیتی ہے اب دنیا کے سائنس دان زور لگائیں نگرہ کوئی ایسی مشین بنائے کہ جس میں ایک طرف گھاس ڈالا جائے ایک طرف پانی اور اس کا آؤٹپٹ دودھ کی شکل میں نکلے ان کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا شہد کی مکھی کو دیکھو شہد بناتی ہے سبحان اللہ شہد کی مکھی شہدود کے پتے کو کھاتی ہے اللہ کی شان شہد بناتی ہے گائے نے شہدود کا پتہ کھایا دودھ بنایا ریشم کے کیڑے نے شہدود کا پتہ کھایا اس نے ریشم بنایا ایک ہی شہدود کا پتہ ہے واہ میرے مولا تو ایسی مشینیں ہونی چاہیے نا کہ شہدود کا پتہ ڈالو پانی ڈالو ادھر سے شہد نکلے اور ادھر سے دودھ نکلے اور ادھر سے ریشم نکلے انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ اس اللہ رب العزت کی تخلیق کی نشانیاں ہیں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں خود انسان کو دیکھیں انسان کتنا کم قیمت چیز سے بنا ہے انسان کیا ہے اگر غور کریں تو انسان پانی کاربن اکسیجن جس کو سائنس کی دبان میں امینو ایسڈ کہتے ہیں اس سے مل کر بنایں اب یہ اتنی کم قیمت چیزیں ہیں کہ ایک انگریز سائنس دان تھا روبرٹ اس نے انسان کی ان تمام جو جسم میں استعمال ہوئی چیزیں ان کی قیمت نکالی تو ایک بھرپور نوجوان انسان کے میٹیریل کی قیمت ساڑھے چھے ڈالر بنی وہ کہتے ہیں ساڑھے چھے ڈالر کا یہ انسان ہے جو میٹیریل خرچ ہوئے ہیں اس کے اوپر امینو ایسڈ کہتے ہیں ساڑھے چھے ڈالر اس کی قیمت با میرے والا کم قیمت چیزوں سے آپ نے کتنا بیش قیمت انسان پیدا فرما دیا جس کو اپنا خلیفہ فرما دیا اشرف المخلوقات کا اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا انسان حقیقت میں اللہ رب العزت کے وجود کی دلیل ہے خود انسان اللہ رب العزت کے وجود کی دلیل ہے جو صفات انسان میں ناکس نظر آتی ہیں وہی صفات اس رب کریم کے اندر کامل حالت میں موجود ہے اف اور در گزر کو دیکھنا ہو بچے کو دیکھو ابھی بات میں تھپڑ بھی لگا دیا رو پڑا اور ایک لمحے بھول گیا وہی باپ پھر اس کو کینڈی دیتا ہے تو وہ لے کے کھا لیتا ہے خوش ہو کے حق تو یہ بنتا تھا نا کہ ایک مہینہ غصے میں رہتا کہ جی تھپڑ کے مارا لیکن بچے کی در گزر دیکھئے ابھی اس سے لڑتا ہے ایک دوسرے بچے سے اور تھوڑی دیر میں اسی سے کھلنا شروع کر دیتا ہے بچے کی در گزر عجیب چیز ہے بچوں کے والدین جن بچوں کی لڑائی پہ لڑتے ہیں نا تو والدین ابھی لڑ رہے ہوتے ہیں اور بچے آپس میں سلو کر کے پھر کھلنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ در گزر انسان میں ناکس حالت میں ہے پروردگار کے اندر شانِ رحمت کو دیکھنا ہے ماں کو دیکھو ماں کی مامتہ کو دیکھو آپ کو شانِ رحمت نظر آئے گی بچہ غلطی بھی کر لیتا ہے در گزر کر دیتی ہے ٹف ٹائم بھی دیتا ہے در گزر کر دیتی ہے دکھ بھی اٹھاتی ہے اللہ اتھاتی ہے در گزر کر دیتی ہے حتیٰ کہ چھوٹا بچہ اگر تھپڑ بھی ماں کے مار دیتا ہے نا تو ماں پیار سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے چوم لیتی ہے ماں کی شانِ رحمت کا معاملہ دیکھو یہ رحمت ناکس ہے کامل حالت میں دیکھنی ہے تو پروردگار میں دیکھو غیرت خامن کے اندر دیکھو بیوی کی معاملے میں خامن کتنا غیور ہوتا ہے کب بھی نہیں چاہتا کہ میری بیوی کسی غیر کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے کیوں جی کوئی بیوی اگر کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو کتنا بڑا جھگڑا شروع ہوگا یہ نکتہ سمجھ نہیں سکتا وہ کہے گا آپ ہی کی بیوی ہوں یہ نکتہ کہاں سے لگ گیا یہ مرد کی غیرت ہوتی ہے یہ غیرت ناکس حالت میں ہے اس کو کامل حالت میں دیکھنا ہے اللہ و بریضت کی ذات میں دیکھئے تو انسان نمونہ ہے مگر ناکس حالت میں کامل حالت میں یہ صفات دیکھنی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات میں دیکھئے تو انسان کا وجود خود بھی اللہ رب العزت کے وجود کی دلیل ہے بس اتنا سا فرق ہے انسان مخلوق اور اللہ تعالی خالق انسان محدود اللہ رب العزت لا محدود انسان بے اختیار اللہ تعالی با اختیار انسان فانی اللہ رب العزت باقی انسان کے پاس یہ صفات اتائی ہیں میرے پروردگار کے پاس یہ صفات ذاتی ہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کیوں نہیں آتا انسان اکل سلیم سے کام تو لے نا بہرحال اللہ رب العزت نے انسان کو کہا کہ تم ان ناکس صفات کو کامل کرنے کی کوشش کرو چنانچہ فرمایا تخلقو بے اخلاق اللہ اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مضیعن کرو اسی لئے بعض لوگ دنیا میں بڑے مشہور ہوتے ہیں بڑے معروف ہوتے ہیں ہم آج بھی ان کا نام لیتے ہیں یہ جنیت بغدادی یہ باعزید بستامی یہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کیوں ان کے نام ابھی تک زندہ ہیں اس لئے کہ وہ اللہ کی صفات سے متصف ہوئے اور اللہ کی صفات ہمیشہ باقی رہتی ہیں ان صفات میں ان کے نام کے ذکر تو ہم یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی خوشش کریں پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی کیسی رحمتیں فرق یہ ہے ایک مثال سن لیں کہ بیج کے اندر درخت موجود ہوتا ہے لیکن وہ درخت اس وقت اگتا ہے جب بیج اپنے آپ کو مٹاتا ہے بیج اپنے آپ کو نہ مٹائے تو درخت نہیں بل سکتا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے تو بیج اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے درخت بنتا ہے اسی طرح انسان کے اندر انسان کامل پوشیدہ ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ اپنی میں کو مٹا دے وہ ظاہر تب ہوتا ہے جس طرح بیج نے اپنے کو مٹایا تو درخت ظاہر ہوا انسان اپنی میں کو مٹاتا ہے تو پھر کیا ظاہر ہوتا ہے انسان دوسری الفاظ میں سنیئے ایک ایٹم تھا اس کا نیوکریس ٹوٹا تو کتنی مادی طاقت ظاہر ہوئی اسی طرح انسان جب اپنے شاکلہ کو توڑ دیتا ہے پھر اس کی روحانی طاقت ظاہر ہو جاتی ہے پھر اسے اللہ تعالی مقام تسخیر عطا فرماتے ہیں مقام تسخیر کسے کہتے ہیں کہ باقی ساری لوگ ساری مخلوق اس کے سامنے مسخر ہوتی ہے آگ ہوا پانی مٹی ہر چیز اس کی تعویداری کرتی ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں زمین میں زلزل آیا روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے زمین پہ پاؤں مارا اور پاؤں مار کے کہا کہ اے زمین کیوں ہلتی ہے کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا اور زمین کا زلزلہ اسی وقت رک جاتا ہے دریا نیل کو خط لکھتے ہیں دریا نیل کا پانی چلتا ہے آگ نکلتی ہے مدینت حرہ شرقیہ سے عمر علیانو تمیم دارگلانو کو بھیجتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ آپ اس کو بجھائیں گے جائیے وہ جاتے ہیں دو رکعت نفل پڑھ کے اپنے رمال کو جیسے چابک ہوتا ہے اس طرح مارتے ہیں آگ چلتے چلتے جہاں سے نکلتی تھی وہیں جا کے واپس ہی مٹ جاتا پانی نے حکمانا زمین نے حکمانا آگ نے حکمانا ہوا نے حکمانا جنانچہ عمر علیانو ممبر پہ کھڑے ہو کہ کہتے ہیں یا ساریت الجبل ہوا ان کے اس میسج کو لے کر سینکڑوں میل دور صحابہ تک پہنچا دیتی ہے یہ مقام تسخیر کہلاتا ہے کہ جب انسان اپنے شاکلہ کو توڑتا ہے میں کو مٹا دیتا ہے اس کی روحانی طاقت ہوتی ہے پھر فرشتے حیران ہوتے ہیں اس کے اوپر کہ اس انسان کو اللہ نے کیا عظمتیں عطا پکمائی انسان کامل بن کے تو دکھے تو توجہ فرمائیے ہم ایک دفعہ گئے چپاٹا کی طرف تو راستے میں ایک دن رک گئے ایک گیم ریزر میں تو وہاں جاتے ہوئے ہم نے پڑھا راستے پہ لکھا ہوا تھا کہ right of way is with the animal کیا مطلب تھا اس کا کہ اگر آپ جنگل میں جا رہے ہیں اور جانور کہیں آگے راستے سے گزر رہا ہے تو جانور کا حق فائق اسے گزرنے دو اس کے بعد آپ گزرو right of the way جانوروں کے پاس مجھے پڑھ کے بہت تجب ہوا اور بہت دیر میں گہری سوچ سوچتا رہا صحابہ کا ایک زمانہ تھا جب right of the way انسان کے پاس ہوتا تھا جانور راستہ دیتے تھے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سے پیچھے رہ گئے سمجھ نہیں آتی تھی کہ لشکر کہاں گیا شیر نظر آیا بلایا اور کہا کے دیکھو تجھے انسانوں کی محک محسوس ہو جاتی ہے مجھے لشکر تک پہنچاؤ چنانچہ شیر کے اوپر سوار ہوتے ہیں شیر اپنی کمر پر ان کو بٹھا کر چلتا چلتا ان کو بالآخر ان کے لشکر تک چھوڑ کر پھر واپس سلا جاتا ہے رائٹ آف دی وے اس وقت انسان کے پاس تھا جانور بات مانتے تھے اللہ اکبر قبیرہ قوم بربر اس نے صحابہ کو بہت ٹف ٹائم دیا لیکن ایک وقت آیا کہ صحابہ جب اس طرف چلے تو بستی کے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہاں تو رات کو بہت جاندار آتے ہیں نقصان دے پریڈیٹر تو ایسا نو کہ تمہیں وہ مار دیں اور ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں کہ ہم اپنے گھروں میں تمہیں رکھیں جاؤ یہاں سے امیر علیش کر نے سنا تو ایک صحابی کو فرمایا اعلان کر دو وہ صحابی درخ پر چڑھ کر اعلان کرتے ہیں اے جنگل کے جانورو آج رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا پسیرہ ہے جنگل کو خالی کرو انا اس میں ٹھونی تھی شیر کی پوری پرائیڈ بھاگی جا رہی ہے ایلیفنٹ اپنے پورے ہرڈ کے ساتھ جا رہے ہیں ہپو جا رہے ہیں فلان جا رہے ہیں ان لوگوں نے جب ان جانورو کو جاتے دیکھا تو حیران پوچھا کہ تم لوگوں کو یہ مقام کیسے نصیب ہوا انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ سکھایا وہ یہی تھا اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ مقام دیا کہنے لگے ہم آپ جیسے بننا چاہتے ہیں بغیر کسی لڑائی کے اللہ رب العزت نے اس قوم کو اسلام قبول کرنے کی توفیق آتا جانور حکم مانتے تو رائٹ آف تی وے کس کے پاس تھا رائٹ آف تی وے وز ویدی ہیمن بیئن انسان کے پاس تھا اور آج کے دور میں رائٹ آف تی وے کس کے پاس ہے باہدیز بستامی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت تھنڈ لگ رہی تھی ابراہیم عدم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہنے لگے میں سویا ہوا تھا رات تھنڈی ہو گئی غار تھی مگر بہت سخت تھنڈک تھی تو میں نے لیٹے لیٹے اللہ سے دعا مانگی اللہ بہت تھنڈ لگ رہی ہے کہنے لگے میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں کوئی کرم سی چیز اس نے مجھے ڈھانپ لیا کہتے ہیں میں بھی سویا رہا جب تحجد کے وقت اٹھا اور کچھ روشنی بھی ہوئی کہنے لگے میں نے دیکھا کہ وہ پائیتھن تھا ازدہا تھا اور ازدہا آکے میرے اوپر اس نے گھیرا کر لیا تھا اور مجھے ڈھانپ لیا تھا اور مجھے سردی سے اس نے بچا لیا ماشاء رائٹ آف دی وے ہیمن بیئنگ کے پاس تھا آج ہم اتنی شان والے کہ رائٹ آف دی وے کس کے پاس ہے اس وردی اینیمل اللہ اکبر ایسے ہی ہونے جب ہم اپنے منصف سے ہٹ گئے تو جو جانور اپنے منصف پر ہیں اللہ نے رائٹ آف دی وے ان کو تراثر کر دیا وہ تو اپنے پروردگار کی اسی طرح تابع داری کر رہے ہیں جس طرح ان کو حکم دیا گیا ہم ہٹے ہیں نا اپنے راستے سے اگر اپنے راستے پر واپس آئیں تو آج بھی رائٹ آف دی وے ہیمن بیئنگ کے پاس ہو سکتا ہے یہ مقام تسخیر اللہ تعالیٰ مومن کو عطا فرما دیتے ہیں دیکھیں جب کھیر میں فصل اگائی جاتی ہے تو فصل کے ساتھ بہت ساری انوانٹڈ چیزیں بھی اگا کی ہیں ان کو سائنس کی زبان میں ویڈ کہتے ہیں کہ بہت ساری ویڈز اگائی ہیں چنانچہ سائنسانوں میں ویڈے سائیڈ بنا دیئے وہ ویڈے سائیڈ سپرے کر کے ان کو ختم کرو کہتے ہیں کہ ان کو ختم نہیں کروگے تو ٹین پرسنٹ سے لے کے فورٹی پرسنٹ ٹیک جو نیوٹریشن ہے وہ ویڈے سائیڈ کھا جائے گی اور آوٹپٹ تھوڑی رہ جائے گی اس لیے ہر کھیت سے ویڈے سائیڈ کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح جب انسان اس دنیا میں آکے بڑھتا فلتا فلتا ہے اسی اللہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی کچھ انوانٹڈ صفات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر اقتدار ملا تکبر ساتھ آ گیا دولت ملی بخل ساتھ آ گیا علم ملا فخر ساتھ آ گیا شہرت ملی بناوٹ ساتھ آ گئی حسن ملا نمائش بھی ساتھ آ گئی اب یہ جو ساتھ آنے والی چیزیں ہیں یہ سب ویڈے سائیڈ ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا انہی کو ختم کرنے کے لیے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے جو ختم کر لے گا اس کی فصل اللہ کے ہاں قبول ورنہ صفات دب جائیں گی اور جو ویڈے ہیں وہ فصل سے بھی زیادہ بڑی ہو جائیں گی اس دنیا میں انسان نے اپنے آپ کو سمجھنے میں بھی غلطی کی اور اپنے رب کو سمجھنے میں بھی غلطی کی دو غلطیاں کی ہیں کون کون سی اپنے آپ کو سمجھنے میں بھی غلطی کی اور اپنے رب کو سمجھنے میں بھی غلطی کی اپنے آپ کو سمجھنے میں غلطی یہ کی کہ اپنے کو خدا جیسا سمجھ بیٹا اور خدا کو سمجھنے میں غلطی کی کہ خدا کو اپنے جیسا سمجھ بیٹا وہ کیسے توجہ فرمائیں اپنے کو خدا جیسا سمجھ بیٹا کہ میری ہر مرضی پوری ہونی چاہیے یہ تو خدا کی صفت ہے یہ تو اس کی شان ہے کہ اس کی ہر مرضی پوری ہوتی ہے بندے کی تو نہیں پوری ہوتی لیکن اندر کی چاہت یہ جو میں کہوں وہ پوری ہونی چاہیے بیوی سے نراض ہوتے ہیں تو کیسے کہتا ہے جو میں کہوں گا اس گھر میں وہ اس وقت پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے تو اپنے کو سمجھنے میں غلطی کی کہ خدا سمجھ بیٹا اور خدا کو سمجھنے میں غلطی کیا کی اپنے جیسے سمجھ بیٹا وہ کیسے سمجھتا ہے کہ چونکہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اس لیے ہر حال میں اللہ کو ہماری مدد کرنی چاہیے عمل چاہے ٹھیک ہے یا چاہے نہیں ہے یہ ہر حال میں مدد کا وعدہ تو کوئی نہیں ہے یہ تو بندے ہوتے ہیں جو ساتھ دیتے ہیں چاہے جھوٹ پہ ہو چاہے سچ پہ ہو کہتے ہیں جو برادری ہے ساتھ دینے تو خدا کو اپنے جیسے سمجھ بیٹا کہ ہم سچے ہوں تو بھی ساتھ دیں ہم جھوٹے ہوں پھر بھی ساتھ دیں نَحْنَوَبْنَاُ اللَّهِ اَحِبَّاهُ دونوں طرف غلطی کی اس لیے زندگی کے دو روخ ہیں یاد رکھئے ایک ہے خدرخی زندگی ایک ہے خدارخی زندگی خدرخی زندگی کو سیلف آرینٹڈ لائف کہتے ہیں اور خدارخی زندگی کو گارڈ آرینٹڈ لائف کہتے ہیں دونوں کی بلکل ڈائریکشن ڈیپرنٹ ہے جو خدرخی زندگی ہے وہ نف پرستی کی زندگی نف پرستی ذر پرستی زن پرستی شہوت پرستی خواہج پرستی یہ خدرخی زندگی ان کی پرستش کی زندگی ہے اور جو خدارخی زندگی ہوتی ہے وہ اصول پرستی کی زندگی حقیقت پرستی کی زندگی خدا پرستی کی زندگی اس کی ڈائریکشن ڈیپرنٹ ہوتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں افو ہو درگزر ہو ستاری کی صفت ہو رحمت کی صفت ہو جو صفات اس پروردگار کی ہیں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اس کو فرمایا تخلقو بے اخلاق اللہ تم اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مزین کر لو اللہ اکبر کبیرہ اس دنیا میں ہر انسان اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے میرا گھر ایسا ہو اس میں بیوی میری ایسی ہو اولاد میری ایسی ہو اور گاڑیاں میری ایسی ہو خدا نے تو جنت آگے کے لئے بنائی انتہانی تھی دنیا میں بنانا چاہتا ہے لگا ہوا ہے جنت بنانے میں مگر جس نے جنت بنا بھی لی کسی کو جنت میں ہمیشہ رہنے کا موقع نہیں ملا ارم بنائی تھی نا باقے ارم بنایا تھا نا بنانے والے نے نہ رہ سکا نا ہم بھی اپنی جنت ادھر دنیا میں بناتے پھرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ نہیں جی دنیا میں چلو جنت نہیں بناتے آخرت والی ٹھیک ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو جنتی آمال کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں ورنہ اکثریت آج ایسی ہے جو جہنمی آمال کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ ایسے رہے جانا جنت ہے اللہ حکم ہے بھئی جنت جانے کا ایک طریق ہے ان آمال کو اپنائیں ان سنتوں کو اپنائیں ان طریقوں کو اپنائیں جو نبی علیہ السلام نے عطا فرمائے یہ جنت جانے کا طریق ہے غیروں کے طریقوں پر عمل کرنا اور جنت میں جانے کی تمہ کرنا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ نماز کی کنجی طہارت وضو اس کے بغیرے نماز ہوئی نہیں سکتی نیکی کی کنجی سچ ہے علم کی کنجی حسن سوال ہے نسرت الہی کی کنجی سبر ہے جو سبر کرے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی نعمت الہی کی کنجی شکر ادا کرنا فلاح کی کنجی اسلام نے کچھ باتیں فرمائیں سو فی صد سکی باتیں فرمایا انسلان و راوی ہیں فرمایا کامل وضو کروگے تمہاری عمر پڑھے گی سلام کو عام کروں گے تو نیکیوں کی کسرت ہوگی گھر میں داخل ہونے پر گھر والوں کو سلام کروگے تو گھر میں خیر بڑھے گی سلات و زہا پڑھوگے رزق میں برکت ہوگی چاشت کی نماز چھوٹوں پر رحم کرو بڑھوں کی عزت کرو تو قیامت کے دن تمہیں میرا ساتھ نصیب ہوگا کتنی واضح کھلی اور دھلی ہوئی باتیں ہیں حضرت ماد بن جبل نانو روایت کرتے ہیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا پانچ بندے اللہ کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں یعنی ان کی رسپونسیبلیٹی اللہ تعالی خود لے لیتے ہیں یہ کتنی مزے کی بات ہے کہ انسان ایسا عمل کرے کہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے اس کی رحمت کے شلٹر میں آ جائے چھتری میں آ جائے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ہوتا ہے چاہے وہ جہاد کے لیے نکلا ہو چاہے وہ علم کے لیے نکلا ہو جو اللہ کے راستے میں نکلے فی سبیل اللہ جب تک اللہ کے راستے میں ہے اس وقت تک وہ اللہ کی حفاظت میں ہے اللہ کی ذمہ داری میں ہے چنانچہ طالب علم مجاہد اور دعوت دین کی دینے والا یہ تینوں لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہوتے ہیں تو حدیث میں آیا کہ یہ لوگ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں دوسرا حدیث پاک میں فرمایا مریض کی آیادت کرنے والا جو شخص مریض کی آیادت کرتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے اور ہماری بات گھر کے مریض کو نہیں پوچھتے خفا ہونا درہ سے بچہ بیمار ہو بیوی بیمار ہو کوئی بیمار ہو پھر پرواہ نہیں ہوتی دین اسلام نے اس آیادت کو کتنا مرتبہ دیا فرمایا کہ جو مریض کی آیادت کرے گا وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں آ جائے تو ہمیں چاہیے یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر پھر فرمایا کہ جو لوگ صبح اور شام مسجد کو آواز کرتے ہیں یعنی وقت گزارتے ہیں یہ لوگ اللہ حربالجزت کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں اور فرمایا کہ جو علماء کا قدرتان ہوتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے پانچمہ فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر بیٹھے کسی کا برا نہ چاہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے کتنی آسان بات ہے اپنے گھر بیٹھے مگر کسی کے بارے میں دل میں برا نہ رکھے برا نہ سوچے بری پلیننگ نہ کرے نہ کسی کے مال نہ کسی کی عزت آبرو کسی پر غلط نظر نہ ہوتا ہے جو گھر بیٹھے کسی کا برا نہ چاہے یہ بندہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے آج تو گھر بیٹھے کسی نہ کسی کی بات ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں شیطان غیبت کا راستہ ہم بار کر دیتا ہے غیبت سے بچنا چاہیے جس طرح غیبت کرنا جرم ہے غیبت کا سننا بھی جرم ہے اب بعض لوگ بہانہ بناتے ہیں ہم غیبت سے بچیں کیسے بھئی اگر اگر آپ نے غیبت کرنے والے کے ساتھ اتفاق نہیں کیا تو آپ غیبت کرنے میں شامل نہیں ہیں ایک آدمی نے کہا فلاں آدمی ایسا ہے اور ایسا ہے اب آپ سن کر خاموش نہ رہیں آپ اتنا بتا دیں میرا تجربت تو کچھ اور ہے میری رائے تو کچھ اور ہے اتنا کہنے میں کیا رکاوٹ ہوتی ہے اچھا آپ کی یہ رائے ہے میری نظر میں تو کچھ اور ہے اس کی علماء نے لکھا کہ اگر یہ کہنے کی بھی ہمت نہیں تو اس بندے کی کوئی نہ کوئی اچھائی بیان کر رہے ہیں مثال کے طور پر کس نے کہا فلاں ایسا ہے آپ کہہ دیں جی وہ آدمی ہے تو بڑا اکل مند اب اکل مند تو ہوتے ہیں نا لوگ غلطی کر جاتے ہیں تو اگر غلطی کی ہے تو جی بڑا اکل مند ہے تو بڑا اچھا تو کوئی اس کی اچھائی بیان کریں تو آپ اس غیبت کرنے والے کے ہم نوا نہیں بنیں گے اور اگر کسی نے یوں کہہ دیا کہ فلاں تو بڑا ہی بے وقوف ہے آپ کہہ دیں مجھ سے تو کم ہی ہوگا کیا آپ کو تھپڑ مارے گا وہ لیکن اتنا کہنے سے آپ غیبت سے نکل گئے تو بچائیں اپنے آپ کو غیبت سے جس طرح بھی بچا سکتے اس لئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے چنانچی حدیث مبارکہ میں آتے ہیں اللہ رب العزت نے پانچ آنکھوں پر جہنم کی آنکھ کو حرام فرما دیا پانچ آنکھوں پر جہنم کی آنکھ کو حرام فرما دیا سب سے پہلی آنکھ وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں عبادت کے لیے رات کو جاگی اللہ اس آنکھ پر جہنم کی آنکھ کو حرام فرما دیتی اللہ اکبر اس شب کی تلقیوں کا کوئی میرے دل سے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے مجھے صبح ہو گئی ہے رات کو جاگے اللہ رب العزت کی عبادت میں دوسری آنکھ فرمایا اس مجاہد کی جو آنکھ جہاد کے حالت میں ضائع ہو گئی جو آنکھ جہاد کی حالت میں ضائع ہو گئی اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام اور تیسرا فرمایا کہ وہ آنکھ جو اللہ رب العزت کے خوف سے رو پڑی اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر بھی جہنم کی آگ حرام فرما دیتے آنکھ کے رونے پر کسی نے بڑی اچھا شیر کہا کافی عرصے کے بعد ایک شیر دل کو لگا آنکھ کہنے والے نے کہا عشق بہ کر بھی کم نہیں ہوتے عشق کا مطلب آنسو عشق بہ کر بھی کم نہیں ہوتے آنکھ کتنی امیر ہوتی ہے عشق بہ کر بھی کم نہیں ہوتے آنکھ کتنی امیر ہوتی ہے اللہ اور واقعی جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے قرآن کی آیت پڑتے ہیں ان کے آنسو ٹپکتے عشق بہ کر بھی کم نہیں ہوتے آنکھ کتنی امیر ہوتی ہے اور چوتھا فرمایا کہ وہ آنکھ جو غیر محرم کو دیکھنے سے بند رہ جائے جو آنکھ غیر محرم کو دیکھنے سے بند ہو یعنی نہ دیکھے اس آنکھ پر اللہ جہنم کی آنکھ کو حرام فرمارے تو غیر محرم کی طرف سے اپنی آنکھوں کو محفوظ کرے ہر وقت ہی انہی نفسانی اور شیطانی سوچوں میں لگے رہنا ہائے بیچاروں کے آساب پہ عورت ہے سوائے ہر وقت سوچ اسی کی وہ کسی نے کہا تھا کہ ذلفیں سوارنے سے بنے گی نہ کوئی بات ذلفیں سوارنے سے بنے گی نہ کوئی بات اٹھئے کسی غریب کی قسمت سواری ہے تو نوجوان سوچیں کب تک ذلفیں سوارتے رہیں گے کسی کی اٹھئے کسی غریب کی قسمت سواری ہے تو پانچ آنکھوں پر اللہ تعالی جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیتے ہیں ایک آنکھ جو اللہ کے راستے میں جا گی جو جہاد میں ضائع ہوئی جو خوف خدا سے روئی اور جس نے غیر محرم سے اپنے آنکھ کو بچا لیا اور پانچویں آنکھ جس نے اہل اللہ کو عقیدت کی نظر سے دیکھا اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک چیز سے آنکھ بند کرنے کا حکم دیا اور ایک چیز سے آنکھ نہ ہٹانے کا حکم دیا جس چیز سے آنکھ ہٹانے کا حکم دیا وہ دنیا وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ مَعَلَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ مِلْغَدَاتِ وَلَعَيْيَ اے محبوب آپ کی نگاہیں ان سے ہٹیں نا اللہ حکم تو نگاہیں جمانے کا حکم اس لیے یہ پانچ آنکھیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آنکھ سے محفوظ فرما دیتے ہیں الہی سہر ہے پیرانِ خرقہ پوش میں کیا الہی سہر ہے پیرانِ خرقہ پوش میں کیا کہ ایک نظر سے جمانوں کو رام کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی آنکھوں میں وہ مسیحہ ہی عطا فرما دیتے ہیں اس لیے میں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اللہ رب العزت کی صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں اس طرح ہم انسانیں کامل بن جائیں گے تخلق بے اخلاق اللہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے اخلاق سے مزین کر لو یہ ذکر و سلوک کا بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ صفات آ جائیں اللہ تعالیٰ کو صفات سے پیار ہے یہ صفات کسی معمولی بندے میں پیدا ہوں گی وہ اللہ کا مقرب بنے گا اور کوئی بڑے خاندانی آدمی ان صفات سے محروم ہوگا اللہ کی نظر سے وہ آدمی گر جائے اللہ کو صفات سے پیار ہے اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کے ضرورت ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ ذرا دیکھئے غلام ہیں معمولی احسیت ہے اگر اکنومک نظر سے دیکھا جائے لیکن جب انہوں نے اپنے اندر ایمان کی وہ قیفیت پیدا کر لی تو اللہ کے ہاں اتنے مقبول ہو گئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال میں جب میراج پر گیا مجھے جنت میں کسی کے چلنے کے جوتوں کی آواز آئی میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام اللہ کے ہاں اتنا مقبول کہ وہ چلتا فرش پر ہے جوتوں کی آواز ارش پر سنائی دیتی ہے تو ان صفات کی وجہ سے انسان اللہ حرب العزت کے ہاں ترجع پا لیتا ہے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے ایسا نہ ہو کہ جیسے آئے تھے دنیا سے ویسے ہی چلے جائیں کچھ کر کے جائیں یہ رمضان کا مہینہ اسی مقصد کے لیے ملا آپ حضرات نے اس میں کوشش کی اللہ ان کوششوں کو قبول فرمالے اور اس کے بدلے اللہ تعالی ہمیں ان صفات حمیدہ سے مزین فرما دے اتقاف والے دوست دور قریب سے آئے اللہ ان کا آنا مبارک کرے اگر ان کی وجہ سے مقامی دوستوں میں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو یا کسی کو تکلیف پہنچی ہو یا کسی کی عبادت میں خلل ہوا ہو تو بھئی ان کی طرف سے یاجت معافی مانگتا ہے آپ حضرات معاف کر دیجئے ہم سمرے ہوئے تو ہیں نہیں اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اللہ موت سے پہلے پہلے سمار دے حرچ گیرت علتی علت شبد یقینا ہماری کسی نہ کسی حرکت سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہوگی تو آپ حضرات اپنی قلبی وسط کا جو ہے وہ اظہار فرما کر ہمیں معاف فرما دیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس محنت کو قبول فرما لے چند دن یہاں آئے اللہ کی رضا کے لئے آج آخری دن تھا آخری رات ہے ہم اس پر استغفار کریں حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب انسان کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے لئے کرے تو اس عمل کو قبول کروانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ عمل کے اختتام پر استغفار کی کسرت کرے اس عمل میں کوئی بھی کمی کتا ہی رہ گئی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کتا ہی کو معاف فرما دیں گے تو آج رات جتنے بھی اعتقاف والے احباب ہیں وہ بھی استغفار کی کسرت کریں مقامی احباب بھی کریں اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرمالے چند دن جو یہاں اللہ کی رضا کے لئے ہم بیٹھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہگار بندوں میں شامل فرمالے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تھوڑے دیر کے لئے مراقبہ کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے بناوں گا اپنے نفس سرکش تو اب تو یا رب غلام تیرا میں چھوڑ کر کاربار سہرے کروں گا ہر وقت کام تیرا کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا جمعوں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا ہر وقت نام تیرا ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 رہا میں دن رات غفلتوں میں ابس یو ہی زندگی گزاری رہا میں دن رات غفلتوں میں ابس یو ہی زندگی گزاری ساری کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری بہت دنوں میں نے سر کشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 سیدنا محمد بارک وسلم اے کریم آقا آپ کے گناہگار بندے آپ کے دروازے پر حاضر ہیں اے اللہ کمزور ایک قوی کے دروازے پر حاضر ہیں محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں اے کریم آقا رحمت کی نظر فرما دیجئے اے اللہ جس مقصد کے لئے ہم یہاں حاضر ہوئے اللہ ہمارے سینوں کو روشن فرما دیجئے ان سینوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے اللہ کرم کے فیصلے فرما دیجئے اے میرے مولا ہماری میں کو مٹا دیجئے ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیجئے اللہ جس طرح چھوٹا بچہ باپ کی طرف جانا چاہتا ہے راستے میں جیسے قدم لڑکڑاتے ہیں تو باپ گرنے نہیں دیکھا اٹھا کے سینے سے لگا لیتا ہے میرے مولا ہم بھی اس راستے پر چل رہے ہیں لڑکر آ رہے ہیں اے اللہ مہربانی فرما دیجئے سہارہ دے دیجئے اللہ مہربانی کر دیجئے اے اللہ قبول فرما لیجئے میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما اللہ ہمارے اندر اچھی صفات کو پیدا فرما اے اللہ تخلق بے خلاق اللہ پر عمل کی توفیق اتا فرما اے کریم آقا ہمارے روزوں کو قبول فرما تراوی کو قبول فرما پران پاک کی تلاوت کو قبول فرما اور جو بھی نیک کام اس مہینے میں کیے ان کو قبول فرما اور سب کے بدلے ہماری مقبرت فرما اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ مہربانی کا معاملہ کر دی جئے اے کریم آقا مقامی دوست احباب جو باقید کی سے آتے رہے ان کا آنا قبول کر لی جئے اے اللہ جو خدمت کرتے رہے ان کی خدمت کو قبول کر لی جئے میرے مولا آپ کے بندے دس دن سے آپ کے دروازے کی چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں اے اللہ دنیا کے لوگ بیج رہایت کر لیتے ہیں آپ تو اکرم الکرمین ہیں احکم الحاکمین ہیں رہایت فرما دی جئے اللہ دروازہ کھول دی جئے اے اللہ کھول دی رحمت کا معاملہ فرما دی جئے اے اللہ نیک امیدوں کو پورا کر دی جئے محبت کی چاشنی سے بھر دی جئے اے اللہ کتنے دوست دور دور سے آئے اور آنے کے لئے انہوں نے کتنی مشقتیں اٹھائیں قربانیاں دیں اور کتنی مشکلات سے یہاں آئے میرے مولا اگر دنیا کا سخی اپنے دروازے سے خالی کسی کو جانے نہیں دیتا تو آپ تو کائنات کے پر وردگار ہیں اے اللہ اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے کبھی بھی خالی نہ جانے دیجئے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے کریمہ کا سائل ہیں منگتے ہیں اے اللہ پر نادم اور شرمندہ ہیں اللہ ہماری توبہ قبول کر لیجئے اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے اللہ رزق حلال عطا فرما صدق مقال عطا فرما اے اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما ہمارے گھروں کو نبی علیہ سلام کی مبارک سنتوں کا گلشن بنا اے اللہ اور ہماری قیامت تک کہنے والی نسلوں کو دین کی خدمت کے لئے قبول فرما اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ خب کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ یہ رحمت کا مہینہ ہے ہم پر رحمت فرما دی دی کرم فرما دی دی آپ کے پیارے حبیب اللہ نے فرما یہ شہر المواسات ہے ہم دردی غم گساری کا مہینہ ہے میرے مولا ہم جہنم کی آگ میں جانے کے لیے معاملہ فرمائیے آج کی رات اے اللہ ہم نے آپ کے حبیب صلی اللہ سلم کا فرمان پڑھا پورے رمضان میں جتنے گنگاروں کی بخشش ہوتی ہے آخری رات میں ایک رات میں اتنے گنگاروں کی بخشش ہوتی ہے اے اللہ جب اتنے گنگاروں کی بخشش ہوگی ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجئے اے اللہ شامل کر لیجئے آج کی رات کو بخشش کی رات بنا دی جئے اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے ہماری ان دعاؤوں کو قبول کر لیجئے اللہ جہنم سے بری فرما دی جنت اتا فرما دی جئے اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرمائیے اے اللہ جو مانگا اتا فرما جو مانگنا چاہئے تا نہیں مانگ سکے وہ بھی اتا فرما اے اللہ فریشانیوں کو دور فرما زلت سے محفوظ فرما علت سے محفوظ فرما جس شکل میں بھی ہو رہا ہے اس کو شرف قبول اتا فرما اے اللہ اسلام قبول والا فرما کریم آقا ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار اتا فرما اپنے حبیب صلی اللہ سلم کے در کی حاضری نصیب فرما اے کریم آقا ہماری اصلاح فرما دی جئے اللہ ہمیں جہنم سے بری فرما دی جئے اللہ ہمیں اپنے نفس کی قیل سے چھڑا دی جئے اللہ ہمیں نفس مطمئ اتا فرما دی جئے اے اللہ عمر بڑھتی جا رہی ہے ہم کب تک بے سرور سجدے کرتے رہیں گے بے ذوق نمازیں پڑھتے رہیں گے میرے مالا مہربانی کا معاملہ کر دی جئے ایمان حقیقی کی خلاوت اتا فرما دی جئے ہمارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرما اے اللہ کرم کے پیسلے فرما آپ کے پیارے حبیب نے بتلایا آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے اللہ راضی ہو جائیے اے کریم آقا راضی ہو جائیے اے کریم پروردگار راضی ہو جائیے اللہ راضی نہیں ہو نہ پھر بھی راضی ہو جائیے اپنی رضا آقا فرما دی جائیے اللہ شریعت پر استقامت والی زندگی نصیب فرما دی جائیے اللہ جس طرح آپ نے رمضان پر مسلط ہونے سے روک دی جائیے اے اللہ ہم آپ کے بننا چاہتے ہیں مگر ہمارے اندر اہلیت نہیں آپ اگر چاہیں تو اپنا بنا سکتے ہیں اے اللہ ہمیں کھیج لی جائیے اے اللہ قبول کر لی جائیے اے اللہ رد نہ کی جائیے مہربانی کا معاملہ فرما دی دی اللہ اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں میں شامل فرما لی دی دور بیٹھے لوگ مستورات جو دعویوں میں شمولیت چاہتے ہیں اللہ ان کو بھی ان دعویوں میں شامل فرما لی دی ہمارے والدین عزید اقار مشایق جو فوت ہو چکے اللہ ان کی مقفرت فرما اور جن کی مقفرت کردی قرب کے درجات عطا فرما اے اللہ جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں ان کو اپنی طرف سے بہترین عجر اور بدلہ عطا فرما اور اس کے بدلے قیامت کے دن ہمیں ان کے حقوق سے سبق دوش فرما اے اللہ ہماری ان دعواؤں کو قبول فرما آپس میں خوش اخلاقی والی زندگی نصیب فرما نبی ریسلام کے اے اللہ اخلاق کا نمونہ ہمیں بھی نصیب فرما اے اللہ ہماری ان دعواؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما سیدنا محمد آلہ و اصحاب اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحم امین